جب موڈی آیا موڈی کا پہلا چل رہا تھا اپنا فرسٹ پرائم نیسٹر جب موڈی بنا فرسٹ ٹرائم تب انڈیا میں بھی مہنگائی ہوئی تھی انڈیا میں بھی ہر ایک چیز کا ریر زیادہ گیا تھا لیکن اس کے بعد موڈی دوبارہ آیا موڈی نے انڈیا کو چاند تک پنچا دیا اور ہم نے ایک عظیم سائنٹیسٹ جو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس بندے نے ہمیں ایٹمی طاقت بنایا ہم نے اسی کو ہی دبا کر مار دیا چھپا چھپا کر مار دیا ہم نے اس کو بھئی عبدالقدیر خان کے اخری الفاظ سے ایک انٹریوی من کا سن رہا تھا تو وہ بول رہے تھے کہ میری زندگی کی جو سب سے بڑی غلطی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نے اس ملک کو ایٹمی بم بنا کر دیا اس کو چند حکمران کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنا ہوں گا ایک ٹیم ہوا کرتا تھا کہ جب پاکستان کا پاسپورٹ ورلڈ کے سٹرونگیسٹ پاسپورٹ میں آتا تھا ورلڈ سٹرونگیسٹ پاسپورٹ میں پاکستان کا پاسپورٹ آتا تھا ورلڈ سٹرونگیسٹ پاسپورٹ میں پاکستان آتا ہے ورلڈ سٹرونگیسٹ پاسپورٹ اب بھی نہیں ہمیشہ ہو رہا دوہدار بیس میں نے فرس ٹیم اسٹریلیا کے لئے پلائے کرنا تھا اس ٹائم پہ پاکستان سے اسٹریلیا کا سٹڈی ویزا جو تھا وہ بارہ سے تیرہ لاکھ روپے میں لگ رہا تھا ایوریتنگ انکلیوڈ اس میں سب کچھ انکلیوڈ کر کے فیس وغیرہ وہاں کی انکلیوڈ کر کے دس سے بارہ لاکھ میں ہمیں اسٹریلیا کا سٹڈی ویزا مل رہا تھا اور آج دوہزار چوبیس میں وہی کنٹری سیم کنٹری ہے اسی کنٹری کا ویزا پاکستانیوں کو پینتیس پینتیس چلی چلیس لاکھ لگا کر بھی نہیں مل رہا آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اس بات کا کیا لنک کیسے لنک ہے میرے بیرے بھائیو ہم نے ہی سوچ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی جو لڑی ہے دور ہے وہ کس کو دینی ہے جو بھی ہے جس مرضی کی گورنمنٹ ہے ہمیں اس سے کچھ بھی نہیں کیونکہ نہ ہی انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے دینا ہے نہ ہی ہم نے ان کو کھانے کے لیے دینا ہے ہاں ہم تو دیں گے انہوں کو کھانے کے لیے ہمارا ٹیکس جائے گا ٹیکس ٹوری کریں گے کرپشن کریں گے وہ پھر بھائی کیا نام لیتے ہیں سب کچھ کریں گے ابھی میں ریسنلی نیوز سن رہا تھا یہ دو تین دن پہلے کی بات ہے میں سکرول کر رہا تھا یوٹیوب تو کچھ مشہور نیوز چینلز ہیں ان پہ ریپورٹ کبر آ رہی تھی کہ یہ جو گنجے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ ہم نیب کو بھی ختم کر دیں گے اگر نیب ختم ہوگی تو کیا ہوگا یہ جو کرپشنز کرتے ہیں ان کو کلی اجازت مل جائے گی اور کرپشن کرنے کی خیر ٹوپک سے ہم ہٹ رہے ہیں ٹوپک ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو گڑی چوری کرنے پہ چودہ سال کی بامشقت سزا ہو سکتی ہے تو جو لوگ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہمارے کھا گئے ہیں ان کو کتنی صدا ہونی چاہیے کہ ہم مخلصی کرنے کا یہ ہی ہے کہ ہم مخلص رہیں گے تو ہمیں جیل جانا پہے گا تو بھئی میں جیل جانے کے لئے بھی تیار ہوں میں قیدی نمبر 804 جیل جانے کے لئے بھی تیار ہوں اپنے ملک کے لئے لینے کے لئے میں ہر ایک کوشش کروں گا میں جیل جانے کے لئے بھی تیار ہوں میں قیدی نمبر 804 میری شناکت میری پہچان قیدی نمبر 804 یر ایک بندے کا اتنا خوف اس سے اس کی پارٹی کا انتخابی نشان لے لیا گیا اس بندے کا نام کسی نیوز چینل پہ کسی بھی والنٹیر کے کوئی بھی جو پوسٹر ہے جو بھی بروشئر ہے اس کے اوپر اس بندے کا نام نہیں لکھا گیا اس بندے کا نام لکھنے پہ بھی پبندی لگا دی گئی کیا لکھا جا رہا ہے قیدی نمبر 804 یار یہ وہی بند ہے جس نے پاکستان کو واحد ایک دفعہ ڈی اے ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی ٹو میں جتوایا اس کے بعد پاکستان کی ٹیم نے آج سا کوئی بھی ورلڈ کپ جیتا ہو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ یونس کھان کی قیادت میں جیتا سر فراد احمد کی قیادت میں ہم جیتے چیپنز ٹروفی ڈی اے ورلڈ کپ ہم وسیم اکرم کی قیادت میں فینل میں پہنچے ہار گئے کہاں پہ لائب کیا تھا ہم نے عمران خان نے کیا نام لیتے ہیں ٹرین نائنٹی ٹو سے اپنی لیڈرشپ جب سے وہ پاکستان ٹیم کا کیپٹنن بنا لیکن ٹرین نائنٹی ٹو میں اس کی لیڈرشپ نظر ہے پروپر منیجمنٹ کے ساتھ اس کی لیڈرشپ نظر ہے ہم کسی کو بھی یقین ہی تا کہ ہم نائنٹی نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ کے فینل تک پہنچیں گے فینل دور سمی فینلز کھیلیں گے کسی کو بھی یقین ہی تا ہم کھیلے سمی فینلز ہم سمی فینل جیتے ہم فینل بھی جیتے کیا لیڈرشپ تھی اب ایک بندے کی اب گھری کا بور رہے ہو کہ بھائی اس نے گھری بیچی گھری کا حساب نہیں دیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا دھمکانا ہو گیا شوکت خانم ہوسپیٹل یہ وہی قیدی نمبر 804 ہمارا لیڈر ہمارا عظیم لیڈر عمران خان نیازی شوکت خانم ہوسپیٹل بنا رہا نا اگر کھیان ہم لیتے ہیں اس نے کرپشن کرنی ہوتی تو بھائی کرپشن کر کے پہلے شوکت خانم کو کپلیٹ کرتا اپنی جیب گھرچی سے وہ بندہ شوکت خانم بنا رہا ہے ڈونیشنز لے کے شوکت خانم بنا رہا ہے اگر اس کو کرپشن کرنی ہوتی جتنی لاکھوں کروڑ روپے کی اس سے ڈونیشنز آتی ہیں شوکت خانم کے لیے کیا وہ اس سے نہیں کر سکتا تھا کرپشن کیا وہ اس کو نہیں کھا سکتا تھا وہ پیسو کو نہیں کھا سکتا تھا بھرے آئے بھات کرنے والے بھائی میں قیدی نمبر 804 میرا ہر ایک وہ بھائی جو عمران خان کا سپورٹر ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے پوری یوت قیدی نمبر 804 ہے جس میں بھائی شاہور ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے میں قیدی نمبر 804 میں قیدی نمبر 804 آج پانچ فیب دوہزار چوبیس انشاءاللہ اللہ عزیز آج پانچ فیب دوہزار چوبیس کو انشاءاللہ ہوگا عزیز میرے اللہ نے چاہا شفاق انتقابات ہوئے تو بھائی میرا ووٹ عمران خان نیازی کو ہے اور انشاءاللہ عمران خان نیازی ہماری جو پی ٹی ہے یہ پاکستان تحری کے انصاف وہ دوہزار اٹھارہ کے ان عام انتقابات سے بھی زیادہ بہتری میں جیتے گی اگر تو شفاق انتقابات ہوئے اگر فوج نے اپنی انٹرپشن نہ کی تو پاک فوج اس پہ ویڈیو کل آئے گی سیم ٹائم شام سات بجے شام سات بجے ویڈیو آئے گی سیمتھ آف فیب کو پاک آرمی پہ سٹے ٹیون بنے رہیے گا میک کیدی نمبر آر سو چار میں یہ نہیں بولوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کرو ہاں لیکن اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اتنا شیئر کرو کہ ہر اس بندے کے پاس پہنچنا چاہیے کہ بھائی آرٹھ فیب سے پہلے پہلے اسے شاہو راجے میں بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ میں ویڈیو بناؤں ویڈیو بناؤں میں ویڈیو بنا رہا تھا لیکن میں پوسٹ نہیں کر رہا تھا مجھے میری فیملی کا کیا لاجتا تھا لیکن جب یہ آیا عمران خان نیازی پہ چودہ سال بامشکت سزا ہوئی بشرا بی بی کوئی شاہ محمود قریشی کوئی تو بھائی مو سے رہا نہیں گیا سات فیب شام سات بجے پاک آرمی پہ بھی ایک ویڈیو آئے گی ویڈیو فل ڈیٹیل ہوگی تو میں یہ نہیں آپ کو بولوں گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ہاں زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اس ویڈیو کو شاہ ہو رہے ہر کسی میں ہر کسی میں شاہ ہو رہے اپنے بھائی قیدی نمبر اٹھ سو چار ملک سمیر کو اجازت دیجئے ملتے ہیں آپ سے کل انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے خلاصے کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اوکے خدا حافظ پاکستان زندہ وعد دیگر شاہ